السلام علیکم میوٹیوب فیملی کیا حال ہے سب کے میں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج بنا رہی ہوں مزیدار کیری کا شربت وہ بھی انسٹنٹ والا یعنی فوراں سے ہم بنا کر اس کو پی سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کو پکانے کی سیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیرییاں آگئی ہیں جی اس کو اچھے سے ہم واش کر رہے ہیں کیری کے اندر بے شمار پیٹ کی بیماریوں کا علاج موجود ہے خاص کر ایسی پیٹ کی بیماریاں جو گرمی کے موسم میں آتی ہیں کیری استعمال کرنے سے آپ کا میدہ اور حازمے کا نظام مضبوط ہوتا ہے یہ میدے میں بیٹھی ہوئی گرمی کا خاتمہ کر دیتی ہیں یہ آپ کے میدے میں ڈائیجیسٹف جوسز کو بڑھاتی ہیں اور اس کو استعمال کرنے سے آپ گرمی میں پیدا ہونے والے مسائل جیسے کہ قبض، بدھزمی، تیزابیت، سینے کی جلان اور الٹیاں، متلی سے بچے رہتے ہیں کیری کا استعمال آتوں کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ آتوں کو نرم کرتا ہے اور آتوں میں جمع ہوئے گندے اور فازل مادوں کو آتوں سے اکھاڑ پھیکتا ہے کیری کا استعمال جگر کو ہیلدی بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے اور جگر کی بے شمار بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے جگر میں موجود چربی جمنے نہیں دیتی، جگر میں چربی کو جمنے بھی نہیں دیتی کیری، جگر کو پاک کرتی ہے، جگر میں موجود فازل مادوں کو جگر سے باہر نکال کرتی ہے اسی لیے گرمیوں میں جگر کی بیماریاں زیادہ عام ہو جاتی ہیں اور ہمارے ملک میں تو اس کا علاج بھی موجود نہیں ہے اس لیے کیری کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں تین بڑی بڑی سائز کی میں نے کیریان لے لی یہ کچھی ابھی بالکل کیریان ہے، مزیدار سی، اچھی، کھٹی کھٹی اس کی ابھی گھٹلی جو ہے وہ مضبوط والی نہیں بنی ہے صرف اندر اس کے بیج ہی تھا، وہ میں نے ریموف کر دیا ہے بیج نکال کر اندر سے پھیک دیا ہے اور اس کو جیسے بھی آپ چنگس میں کٹ لیں بڑے، چھوٹے، ٹیڑے، میڑے کیونکہ ہم نے اس کو بلینڈ ہی کرنا ہے تین بڑے سائز کی میں نے کیریان لے لی اور اس کو اچھے سے میں نے کٹ لیا آدھی گھٹی میں نے پودینے کے پتے توڑ لیے اور ان کو اچھے سے واش کر لیا یہ تین عدد میں نے اس میں لیمو چھوٹے تھے کیونکہ تین لیا ہیں ورنہ دو کافی تھے کیریوں کو میں نے بلینڈر کے جگ میں ڈالا اس کے بعد میں نے یہ آدھی گھٹی جو پودینہ لیا ہے پودینے کے پتے یہ میں نے اس میں ڈال لیے یہ تین چھوٹے چھوٹے لیمو تھے تین لیمو کا رس میں نے اس میں ڈال دیا بلینڈر کے جگ میں اس کے بعد میں نے اس میں ایک چمچ آدھا کپ کے برابر میں نے اس میں چینی ڈال دی ایک چمچ کالا نمک اور ایک چمچ سادا نمک اور تھوڑا سا ذرا سا بالکل میں نے اس میں گرین کلر کا فوڈ کلر ڈال دیا تاکہ بچوں کو دکھنے میں بھی بہت اٹریکٹیو لگے بہت اچھا لگے اور بچے اسے انجوئے کریں اور ان کو بھی مزہ آئے پینے میں بلینڈ کر لیا اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے اچھے سے چھان رہی ہوں کسی بھی سٹرینر میں اس کو چھان لیا تاکہ اس کا جو گودہ پلپ ہے وہ نہ آئے اور ہمیں ایک اچھا سا زبردستہ شربت ہمارے لیے یہ بن کر ہمارے سامنے آئے کیونکہ ہم نے اس کو فوراں سے پینا ہے اچھے سے اس کو میں چھان رہی ہوں یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے یہ چھنی کے نیچے سے سارا ہمارا جوس آ رہا ہے اور جو موٹا موٹا گودہ اور اس میں پلپ یا تھوڑا بہت جو بھی گاندہ گر ہوگا گر تو وہ بھی نکل کے آ جائے گی تھنڈا یخ پانی میں اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس میں بوتل وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی سافٹ ڈرنگ لیکن میں بچوں کے لیے ہیلڈی شربت بنا رہی ہوں سافٹ ڈرنگ اچھے نہیں ہوتے بچوں کے لیے اس لیے میں وہ ایڈ نہیں کر رہی ہوں تھنڈا یخ میں اس میں پانی ڈالا برف کی کیوبز ڈالیں اور یہ جی ریٹی ٹو ڈرنگ ہے فور ان انسٹنٹ بننے والا کیری کا شربت جو بہت جلدی بن جاتا ہے آرام سے بن جاتا ہے کیری آپ کے پاس گھر میں ہونی چاہیے اور یہ اسی وقت آپ بلینڈ کر کے چاہے مہمان آپ کے گرمی میں آئیں بچے سکول سے آئیں بچوں کو لو لگنے سے بچاتا ہے گرمی سے بچاتی ہے کیری کی تاثیر موتدل ہوتی ہے اور اس طرح بنانے سے اس کی تاثیر تھنڈی ہو جاتی ہے یہ ہمارا یمی سا مزے دار سا کیری کا انسٹنٹ شربت تیار ہے اس کو مزے لے کر پیئیں آپ چاہیں تو کیریوں کے سلائس کاٹ کر اچھے سے ان کو زپ لوگ بیگ میں بند کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ فوراں سے یہ نکالیں اور اس طرح سے شربت بنا کر پیئیں یہ دیکھیں میں نے بوتل بھی ایک بھر لی ہے یہ ہم دو دن یا تین دن یہ بوتل کا شربت استعمال کر سکتے ہیں بلکل یہ ریڈی ہے پینے کے لیے دو تین دن سے زیادہ اس کو فریج میں نہ رکھیں اسی وقت آپ بنائیں اور جب بھی پی لیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ